اس ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا حاضر خدمت نہ ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عویس کرنی بظاہر میری خدمت میں حاضر نہ ہو سکے لیکن انہوں نے مجھ سے روحانی فیض و برکت حاصل کیے ہیں اور وہ میرے روحانی دیدار سے مشرق ہیں پھر فرمایا ان کا مجھ تک نہ پہنچنے کی دو وجہ ہیں ایک تو ان پر حال کا غلبہ ہے اور دوسرا ان کی والدہ جو کہ مسلمان ہیں اور ضعیف و نبینا ہیں ان کی وجہ سے وہ میرے ظاہری دیدار سے محروم ہیں اور وہ شطر بانی کر کے اپنا اور اپنی والدہ کا پیٹ پالتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم دونوں ان سے ملو گے جب تم دونوں ان سے ملو تو میرا سلام پہنچانا اور ان کو میرا پیغام دینا کہ وہ میری امت کے لئے دعا کریں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہوں نے دیافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیراہن کا حق دار کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پیراہن کا حق دار عویس کرنی ہے عویس کرنی ہے